آپ نے جو ٹویٹ کی تھی دیکھئے وہ ٹویٹ یہ تھا واقعہ یہ تھا آپ نے میں ٹائم ہی نہیں دیا واقعہ یہ تھا کہ سکہ ایک بیٹھا ہوا تھا ماشکی خواجہ فرید الدین شکر گنج کے پاؤں کے پاس اس نے لپک کر آپ کا پاؤں چومنے کی کوشش کی خواجہ اس پر ناراض ہوئے پاؤں سمیٹے اور فرمایا کتنا زمانہ گزر گیا سمجھاتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں مت کرو اس نے سکے نے کہا خواجہ تمہارے ہاتھ موں میں رکھا کیا ہے ہم تو تم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو مطلب ہم روشنی سے اور علم سے محبت کرتے ہیں ایک خاکی پیکر سے نہیں تو خواجہ نے خاموش ہو گئے اس کو داد دی اس کے مظہار پہ اب وی آئی پی کی کتارہ لگ ہے اور عام آدمی کی کتارہ لگ ہے یہ بڑی توہین ہے اس آدمی کی جس نے سات سو سال سے متصر کر رہا ہے جس کا آج بھی ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں آج بھی ہم خواجہ کا کلام پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں اور میں ان کے دو چار شعر سناتا وقت نہیں ہے چلی کل سنا دوں گا اس میں کیا ہے مجھے بہت سے شعر ان کے یاد ہیں ایک وہ پنجابی شاعری سات سو سال سے ان خطوط پر بڑھتی چلی آتی ہے جو انہوں نے تیہ کر دیئے تھے ایسا تو کوئی آدمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا موسیقی موسیقی